بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل ہیڈن ورز میں خوش آمدید آج کی ہماری ویڈیو ایجوکیٹر جابز ٹیسٹ پریپاریشن کے حوالے سے ہے اور آج ہم بات کریں گے بیسک کمپیوٹر اینڈ آئیٹی نالج پہ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کی ریٹیل کی طرف چلوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفاع ہیں اور لیٹس جابز لیٹس ایڈمیشنز ایم اے اردو کی تیاری لیکچرار اردو کی تیاری اور جنرل جاب ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے اپ ڈیٹے رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے بیسک کمپیوٹر اینڈ آئیٹی نالج کی تھرڈ ویڈیو ہے اگر آپ اس کی باقی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے اختتام پر ایک لنک آ رہا ہوگا آپ اس پر کلک کریں گے تو کمپلیٹ پلیلیسٹ جو نہیں یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی آپ اس کی تمام تر ویڈیوز اس پلیلیسٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں دیار آر ڈیش آپریشنز پرفارم بائی کمپیوٹر آپشن اے ٹو آپشن بی تھری آپشن سی فور آپشن ڈی فائیف تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن سی فور یعنی چار آپریشن کمپیوٹر جو نہیں یہ پرفارم کرتا ہے ایک انپوٹ آپریشن اس کے بعد پروسیسنگ آپریشن آپپورٹ آپریشن اور سٹوریج آپریشن اے سٹینڈرڈ ماوس has ڈیش بٹن ٹو کلک آن آپشن اے ٹو آپشن بی تھری آپشن سی فور آپشن ڈی فائیف تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن اے ٹو ایک سٹینڈرڈ ماوس کے دو بٹن ہوتے ہیں کلک کرنے کے لیے ایز ماوس موو آن دا سکرین دا ایرو آن دا سکرین ویل موو آن دا سکرین ویل موو آن دا سیم ٹائم دیس ایرو از کارڈ آپشن اے پکر آپشن بی ہائیلائٹر آپشن سی بروش آپشن ڈی پوینٹر تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن ڈی پوینٹر جیسے ہی ہم ماوس کو سرفیس پر جانے یہ موو کرواتے ہیں تو سکرین پر ایک ایرو کا نشان موو کرتا ہے اسے پوینٹر کہا جاتا ہے ایکشن پرفارم بائی ماوس آر آپشن اے ٹو آپشن بی تھری آپشن سی فور آپشن ڈی فائیف تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن سی یعنی فور ایک ماوس کے جو ایکشن ہوتے ہیں وہ چار ہوتے ہیں ایکشن پرفارم بائی ماوس آر ڈیش ماوس جو ایکشن پرفارم کرتا ہے وہ کون کون سے ہیں مطلب آپشن اے کلک آپشن بی ڈبل کلک آپشن سی ڈریک اینڈ ڈراپ اور آپشن ڈی آل آف دیز تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن ڈی آل آف دیز کیونکہ یہ دو آپشن جو نا میں نے ایک ساتھ جو نا یہ مرج کر دی ہیں ڈریک ایک الہیدہ ایکشن ہے اور ڈراب جو نا یہ الہیدہ ایکشن ہے یعنی ماوس کے جو نا یہ چار ایکشن ہوتے ہیں کلک ڈبل کلک ڈریک ڈراب آفٹرڈرگنگ ریلیزنگ دا لیفٹ ماؤس بٹن از کال ڈیش آفشن اے کلک آفشن بی ڈبل کلک آفشن سی ڈریک آفشن ڈی ڈراب تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آفشن ڈی ڈراب یعنی ماؤس کے بٹن کو ڈریک کر کے ریلیز کرنا کیا کہلاتا ہے تو یہ ڈراب کہلائے گا تو اس کا کریکٹ آنسر ہے کلک اسے کلک بھی کہا جاتا ہے اور سنگل کلک بھی کہا جاتا ہے کہ جلدی سے ماؤس کے بٹن کو پریس کرنا اور ریلیز کر دینا یہ سنگل کلک کہلاتا ہے سنگل کلک بھی کہتے ہیں اور کلک بھی کہتے ہیں تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سسٹم بورڈ بھی سے کہا جاتا ہے اور مدر بورڈ بھی اور یہ وہ بورڈ ہوتا ہے جو کمپیوٹر میں سب سے بڑا جو ہے نا یہ بورڈ ہوتا ہے ڈیش ہے ٹیمپریری سٹوریج ایریہ آف کمپیوٹر آپشن اے ہارڈ ڈسک آپشن بی یو ایس بی آپشن سی ریم آپشن ڈی روم تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن سی ریم یعنی ریم ایک ٹیمپریری سٹوریج ایریہ ہے کمپیوٹر کا سسٹم یونٹ is found in dash shapes آپشن اے ٹو آپشن بی تھری آپشن سی فور آپشن ڈی فائف تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن اے ٹو یعنی سسٹم یونٹ دو شیپس میں پایا جاتا ہے ایک ٹاور شیپ اور دوسرا ڈسکٹاپ شیپ کمپیوٹر چیزو کو درست کرتا ہے اور میسٹیک نہیں کرتا تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ایکیوریسی کمپیوٹر چیزو کو جلدی کرتا ہے اور میسٹیک بھی نہیں کرتا تو یہ ایکیوریسی ہے اس کے بعد ایک یوزر کین پرفارم وریٹی آف ٹاسک ویڈ کمپیوٹر کمپیوٹر کے ساتھ ایک یوزر بہت سے کام سر انجام دے سکتا ہے دیس کریکٹر اسٹیک آف کمپیوٹر اس کالڈ ڈیش آپشن اے سپیڈ آپشن بی ڈیلیجنس آپشن سی ورسٹیلیٹی آپشن ڈی ایکیوریسی تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن سی ورسٹیلیٹی یعنی وریٹی آف ٹاسک تو یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے اس کے بعد ہے بی سائیڈ بینگ فاسٹ ایک کمپیوٹر کین ڈو ٹھنگز اوور اینڈ اوور اگین دیس کریکٹر اسٹیک آف کمپیوٹر اس کالڈ یعنی کمپیوٹر تیز تو ہے ہی لیکن چیزوں کو بار بار بھی یہ کر سکتا ہے یہ کمپیوٹر کی کون سی خاصیت کہلائے گی آپشن اے سپیڈ آپشن بی ڈیلیجنس آپشن سی ورسٹیلیٹی آپشن ڈی ایکیوریسی تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن بی ڈیلیجنس تو یہ ڈیلیجنس ہے کہ کمپیوٹر جو ہے نا یہ چیزوں کو تیزی کے ساتھ بھی کرتا ہے اور بار بار چیزیں کرنے کو کہا جائے تو کمپیوٹر انہیں بھی جو ہے نا یہ ریپیٹ کر سکتا ہے اسٹینڈرڈ کی بورڈ کیز آر ڈیوائیڈڈ انٹو ڈیش سیکشنز آپشن اے فائف آپشن بی فور آپشن سی ثری آپشن ڈی ٹو تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن بی فور یعنی ایک سٹینڈر کی بورڈ کے جو سیکشن بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ فور ہوتے ہیں فنکشن کیز آر فرام ایف ون ٹو ڈیش تو یہ پہلی کٹیگری ہے اس کی بورڈ کے اس کی لی آؤٹ کی یعنی اس کے سیکشنز کی تو جو پہلا سیکشن ہے وہ جو انہیں یہ فنکشن کیز ہیں اور فنکشن کیز کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ فنکشن کیز آر فرام ایف ون ٹو ڈیش آپشن اے ایف ایٹ آپشن بی ایف ٹین آپشن سی ایف ٹیلو اور آپشن ڈی ایف سیکسٹین تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپشن سی ایف ٹو ڈیلو یعنی ایف ون سے ایف ٹو ڈیلو تک کیز ہوتی ہیں جو فنکشن کیز کہلاتی ہیں یا فنکشن کیز کی کیٹیگری میں جو انہیں یہ فال کرتی ہیں انجلٹ دلیٹ ہوم پیج اپ پیج ڈاون کیز آر کال ڈیش کیز تو یہ کیز جو انہیں یہ کون سے کہلاتی ہیں آپشن اے نیمیرک کیز آپشن بی الفہ نیمیرک کیز آپشن سی کرسر کنٹرول کیز آپشن ڈی فنکشن کیز تو انجلٹ دلیٹ ہوم پیج اپ پیج ڈاون یہ کرسر کنٹرول کیز کہلاتی ہیں یعنی option c جو ہے نا یہ correct ہے اس کے بعد ہے cursor control keys are also called dash keys option a numeric keys option b alpha numeric keys option c navigation keys option d function keys تو cursor control keys کو navigation keys بھی جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے تو اس کا correct answer ہے option c اس کے بعد ہے shift control alert tab enter caps lock back space keys are part of dash keys یعنی یہ keys کون سی اس کے جو ہے نا یہ section کا حصہ ہے تو option a function keys option b numeric option c alpha numeric option d function تو shift control alert tab enter caps lock back space keys یہ ساری جو ہے نا یہ alpha numeric keys کے section میں جو ہے نا یہ فعل کرتی ہیں اس کے بعد ہے all digits and operators keys fall under the dash keys یعنی تمام digit اور جمع نفی ضرب تقسیم یہ کس section میں جو ہے نا یہ فعل کرتے ہیں تو option a function option b numeric option c alpha numeric option d cursor controls cursor control keys تو اس کا correct answer ہے option b numeric keys یعنی digit بھی اسی میں شمار ہوتے ہیں اور جو operator ہیں وہ بھی جو یعنی یہ numeric keys میں شمار ہوتے ہیں موسیقی